اسلام علیکم گائز آج ہم شروع کریں گے اس بلوگ کی اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو جگہ ہے جہاں پر میں یہ بھی کھڑا ہوں اس جگہ کا نام ہے دیرہ اور یہاں پر کیا ہے اور آسپرڈوس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر یہاں پر ایک سیکنڈ ہر مارکٹ بھی ہے لیکن وہ جو سیکنڈ ہر مارکٹ ہے وہ ہم جس کے بعد جو دوسرا ویڈیو ہے اس میں آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلا بلوگ جو ہم سٹارٹ کرنے جائیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کون کون سے جگہ ہیں اور یہاں پر کیا چاہ دیکھنے کو ملے رہا ہے پہلے بلوگ میں ہم یہ دیکھیں کہ چیزیں یہاں پر ایک میٹرو سٹیشن کی ہے وہ بھی میں آپ کو اس بلوگ میں دکھاؤں گا اور جو دوسرا ہے وہ میں آپ کو یہ سمندر کا کنارہ ہوگی رہے یہاں پر جو ہے وہ اس کا دیکھنے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ماسک پہننا ہوگا کیونکہ ماسک کے بغیر یہاں پر اللہ نہیں ہے پھلال ہم میٹرو سٹیشن کے اندر جا رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے میٹرو میں آپ کو بعد میں سفر کروائیں گے لیکن پہلے we will start from the میٹرو سٹیشن اور اس کے بعد ہم سمندر کے پاس بھی جائیں گے اور ان دیکھ مین ٹائم ہم لوگ جائیں گے آس پڑوس میں اور اس کے بعد کا جو بلوگ ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے سیکنڈ ہر مارکٹ سے لیکن پھلال جو ہیں وہ ہم میٹرو سٹیشن پر جائیں گے تو ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں جو میٹرو سٹیشن ہے بنیا سکیر کا یہ دیرہ کا میٹرو سٹیشن ہے جو میرے گھر کے پاس ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم ایسکیلیٹر پر ہیں یہاں سے اندر جانے کے لیے یہ داستہ ہے ابھی ہم میٹرو پر نہیں جائیں گے لیکن آپ کو آس پڑوس میں ضرور دکھائیں گے کیونکہ میٹرو پر اگلے ولاگ میں آپ کو دکھائیں گے کیونکہ آج ہمیں بہت کام تھا آفس میں اس لیے ہم آپ کو زیادہ نہیں دکھا پائیں گے میٹرو کا لیکن آس پڑوس میں بہت ساری جگہیں ہیں انٹرسٹنگ جو آپ کو دکھانی ضروری ہے جو ہے جو ہے جو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میٹرو سٹیشن میں ہیں ہم ابھی یہاں سے جو ہے ٹرینز نکلتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگوں پر اور یہاں پر بہت سارے جگہیں ہیں جو دیکھنے کے لائک ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برش خلیفہ ہے دوبے ایکسپو ہے اور بہت ساری جگہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو الگ الگ بلوگز میں دکھاؤں گا لیکن فیلحال جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میٹرو سٹیشن ہے تو ابھی ہم ٹرین میں جائیں گے نہیں لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آس پڑوس میں کیا کیا ہے یہاں پر خلال جو آپ نے دیکھا وہ میٹرو سٹیشن ہے اور ہم اب باہر جا رہے ہیں دوسرے سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موسیقی باہر کا انٹرنل جو آپ نے دوسرے سائیڈ میں دیکھا یہ جو ہے فرنڈز یہ جگہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں اور آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پر حیات پیلیس کا ہوتل ہے اور یہ ایسا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیپ سائیڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے اور یہاں سے ہم باہر نکلے ابھی یہ میٹرو سٹیشن ہے پہلے اس سائیڈ سے ہم آئے تھے اور اب ہم یہ بنی آسو کیر کے دوسرے سائیڈ سے ہم نکلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں مارکٹ کا ویو ہے سب لوگ بزی ہیں کچھ کھانا کھا رہے ہیں کچھ یہاں پر گھوم رہے ہیں ایک سیٹڈے ہے تو سب لوگ ان کی آج شٹی ہے کل اس لیے آج ویکنڈ منا رہے ہیں سب لوگ یہاں پر جو ہے میٹرو سٹیشن کے باہر ایک چھوٹی سی پارک بنائی ہے انہوں نے کیونکہ یہاں پر گاس نہیں اکتا ہے ہرب کنٹریز میں گاس نہیں اکتا ہے لیکن آرٹیفیشلی یہ لوگ سب کچھ کر دیتے ہیں یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں یہاں پر پوری آرٹیفیشلی بنا دیتے ہیں ایک اور چیز آپ نوٹس کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ روڈ کروس کر رہے ہیں اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ درائیور لوگ جو ہے وہ خود ہی اپنی گاڑی روک دیتے ہیں تو بہت سارا ڈسپلن ہے جو ہمیں یہاں پر سیکھنے کو ملتا ہے اگر کوئی روڈ کروس کر رہا ہے تو گاڑی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیورا کروسنگ پر بہت سارے لوگ ابھی روڈ کروس کر رہے ہیں اور جو گاڑیاں ہیں وہ خود بخود آ کر یہاں پر روک جاتی ہیں وہ نہیں چلتے ہیں کیونکہ یہ یہاں کا ڈسپلن ہے اس کنٹری کا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی اوپر سے نہیں جاتا ہے جب سب لوگ روڈ کروس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہی یہاں پر روڈ کھول دیا جاتا ہے ایک اور چیز می ڈیر پرینڈز آپ ایک اور چیز نوٹس کر سکتے ہیں کہ یہاں پر تاریں نہیں لگی ہوئی ہیں اوپر سے تو سب جو الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے وہ یہاں پر زمین کے نیچے ہوتا ہے اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو اللہ تعالی بچائین ہمیں بہت ساری تاریں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اوپر سے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور بسز کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت خطرہ رہتا ہے تار کے ساتھ لگ جانے کا لیکن یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے پورا ڈسپلن کے ساتھ یہاں پر جو ہے الیکٹریسٹی کا نظام ہے تو اسی طرح یہاں کے دکان جو ہے بسز وغیرہ ٹرائفک سب چیز پورے ڈسپلن کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو آپ ڈریم لینڈ سینٹر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا بہت بڑا مال ہے دیرہ میں تو یہاں سے ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سستہ ملتا ہے اور آپ یہ جو ویو دیکھ رہے ہیں یہ آپ میرے گھر کے پاس ہی بلڈنگز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ویو کتنا خوبصورت ویو ہے اور جو یہاں پر نیچے روڈ ہے اس کا یہ پورا ویو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پر جو ریسٹورانٹ ہے اس میں شورما پایا جاتا ہے اور شورما جو ہے وہ بونڈ لس چکن ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ وہ لوگ وہ لوگ جو ہے شورما کو ایک روٹی میں دیتے ہیں اس کو یہ لوگ کھ بوس بولتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈائڈائ ریسٹورانٹ ہے اور جو دوسرا ہے وہ لیا الی شیراز کا ریسٹورانٹ ہے تو دونو میں شورما دیتے ہیں اور جو باقی چیزیں یہاں پر ہے آلو کے چپس ملتے ہیں اور کھبوس ملتا ہے پکوڑے ملتے ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں کھانے والی تو شورما دیکھیں آپ یہ جو شورما کی بات کر رہے ہیں اس میں دو ہوتے ہیں ایک سپائیسی ہوتا ہے اور دوسرا ہے نون سپائیسی تو سپائیسی میں تھوڑا سا میریج مسالہ زیادہ ہوتا ہے اور نون سپائیس میں کام ہوتا ہے تو یہ ایک روٹی میں دیتے ہیں یہ لوگ اس کو یہ لوگ وہ خبوس میں دیتے ہیں تو پھر اس کو آلو کے چپس کے ساتھ بھی مکس کر کے دیتے ہیں تو یہ شورما جو ہے یہ آم پر دس درہم کا دیتے ہیں دیکھیں ابھی جو یہاں پر ہے جو بیزی روڈ ہوتا ہے اس پر میں نے آپ کو دکھایا وہاں پر زیورا پروسنگ لگی رہتی ہے اور یہاں پر جہاں پر بیزی زیادہ روڈ ہوتا ہے تو یہاں پر سوچ سسٹم ہوتا ہے جیسے کہ ہم میں ابھی یہاں پر جو ہے اس کو پریس کرتا ہوں اور یہ جو گاڑیاں ہیں ابھی یہاں پر گرین سگنل آگے ہیں تو گرین سگنل کے ہوتے ہوئے میں پروس کر سکتا ہوں یہ ریڈ دکھا رہا ہے تو ہم لوگ نہیں کرس کر سکتے ہیں تو تب تک گاڑیاں چلتی رہیں گی جب تک یہ ریڈ رہے گا اور جب یہ گرین ہو جائے گا تو ہمیں آپ کو یہ جو روڈ ہے وہ کرس کرنا ہوگا سگنل کا ٹائم ہے کیونکہ یہ یو ٹرن والے ہیں ابھی ان کو یو ٹرن کرنا ہوگا وہ ابھی چل رہے ہیں تو اس کو ابھی کھولا گیا ہے تو یہاں پر جہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس پر دکھا رہا ہے ویٹ کرو تو آپ دیکھیں سب لوگ ہیں اپنی باری کا تو اب یہ جو ہے گرین ہو گیا تو اب ہم کروس کریں گے اور ہم دیکھیں گے یہاں پر جو کروز ہے وغیرہ یہ دیرہ کے سائیڈ میں کروز وغیرہ ہم لوگ جو یہاں پر بوٹس ہیں ان کو بولتے ہیں جی لوگ جیسا کہ میں آپ کو اس سے پہلے قطر میں بھی دکھایا تھا کچھ کروز اس میں ہم لوگ چلتے تھے تو یہاں پر بھی ایسا سسٹم ہے یہ جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ بوٹس چل رہی ہیں سی تو یہ ایک کینال ہے جو آگے جا کر بڑے سمندر کے ساتھ ملتا ہے یہاں پر دیرہ میں تو اس کینال کی شوٹنگ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اس کروز میں جانے کے لیے یہاں پھر آگے جا کر وہاں سے یہاں پھر آگے جا کر وہاں سے یہاں تک یہ لوگ پھر گھما کے لے کے آتے ہیں یہ جو آپ چمکیلے چمکیلے دیکھ رہے ہیں یہ بوٹ ہے اس میں چٹنے کے لیے دس درہم لیتے ہیں اور اس میں جانے کے لیے اس پہ بھی دس درہم کا یہ کسی کو بھی یہاں پر انجوائی کرنا ہوگا اس میں سوائر ہی کرنی ہوگی تو وہ جا سکتا ہے تو یہ نائٹ ویو ہے دیرہ میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جا کر اس میں کیسا ویو ہے یہ کیسے کیسے لوگ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں سے کروز میں جا رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے آ رہے ہیں کروز میں جانے کے لیے بہت سارے مختلف تو اگر کسی کو اوپر سے نہیں جانا ہوگا تو اس کے لیے انڈر پاس اور پیڈیسٹریان کروسنگ بھی ہے جو آگے جا کر روڈ کروز کرا دیتی ہے آپ کو انڈر گراؤنڈ جہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ انڈر پاس سے آ رہے ہیں تو یہ انڈر پاس جو ہیں وہ روڈ کروز کرنے کے لیے ہے کئی کئی جگہ پہ ہوتے ہیں ہر جگہ نہیں ہوتے ہیں لیکن موسٹ اپ ڈی ٹائم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زیبرا کروسنگ ہی ہوتی ہے تو آپ جو یہ رنگا رنگ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کروز ہے اور بوٹس ہیں جو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں تو میڈیر فرنڈز جیسا کہ میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائیں ابھی جو میرے گر کے پاس ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو برش کھلیپا کے اوپر بھی جا کر دکھائیں گے اور جو دوبے ایکسپو ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مارکٹ ہے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں جو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لائک ہیں تو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آگے جا کر ولوکس میں خلال کیونکہ میں ابھی تھکا ہوا تھا اور ہم آپ اس سے بہت لیٹ ہوئے تھے آج تو میں آپ کو زیادہ دکھانے پایا اس ویڈیو میں لیکن جو اس کے بعد کے ولوکس ہیں ان سب میں میں آپ کو ڈیپرنٹ ڈیپرنٹ جگہ پہ لے جاؤں گا اور ڈیپرنٹ الگ کوئی چیز دکھاؤں گا جس سے آپ کو انفورمیشن بھی ملے گی اور ساتھ میں یہ جگہیں دیکھنے کو ملے گی جو آپ کبھی آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹراول نہیں کر پاتے ہیں اکثر لیکن اٹ لیسٹ ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو میرا یہی مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور میرے لئے بھی دعا کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم